اسے واسطے تک کہاں جاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے قام لِللہِ الحمدن میں دنیا سے مسلمان انہ دی تعریف کرو جنہ دی تعریف کرن تو بعد پشتاوا کوئی نہیں آج جنہ دی تعریف کرن تو بعد کنڈ نہیں لگ دی جنہ دی تعریف کرن تو بعد بندہ ہو رزنہ پاندہ ہووے وی کانس ٹیبل دے سٹھ لگ جنازج بندہ آ جاندہ ہووے تر خاندہ پتر دے سید زادہ ہو دے پیر چم دیندہ ہووے تر خاندہ پتر دے مسور پاکستان انہوں قبر چتار کے ادھنا گل کر دیندہ ہووے مسور پاکستان دے دیدار علی شاہ مسلے دے کھڑ کے گل کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی نمازہ پڑھایاں روزے رکھے حضور قدی خواہ پچھوی دیدار نینے کر آیا کہ آج تر خاندہ پتر دے جنازج بند تشریف لے آئے ہو انہیں نہ پیار کرو کیوں جی ہووے تر خاندہ پتر دے حضور بنفس نفیس اور جنازج بند تشریف لے آجان ہووے تر خاندہ پتر دے مولا علی انہوں موڑے دے چک کے لے جان ہووے تر خاندہ پتر دے رسول اللہ پہ شانی چل دے ون اے گلے پھر پفرزند پاکستان لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں جانا انہیں مانا دل لاندی کائنات جک کوئی جائے اور رسول اللہ دی ذات ہے جد اتھے دل لاندی جائے پھر کائنات جک کوئی اور تصوری نہ ابرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا تاسہ سائل کی طرح آجی مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے نصیحہ چھوڑ کر جدو دل حضور اللہ لگیا ہوئے نا تا پھر انسان کرپشن نہیں کردا پھر چاہ دی پیالی تیمان نہیں بیچدا پھر انسان گڑھی دی خاطر حضورت عیسد نہ لگتاری نہیں کردا خمیہ دی خاطر حضورت عیسد نہ لگتاری نہیں کردا جدو دل رسول اللہ لگیا ہوئے نا تا حضرت عبداللہ بن عضافہ السامی رومی بادشاہ نے قید کر لیا تا بڑے حسین و جمیل جرنیل وہ کہنے لگا یار تُو نصرانی ہو جا عیسائی ہو جا میں تن ادھی سلطنت دے دیاں گا تا حضورت عبداللہ بن عضافہ السامی فرمان لگے ہوش کر تُو کدھ نہ لگل کر رہا تُو ادھی نہیں تُو پوری دے دے پھر پوری دے دے میں محمد عربی نال آکھ جبکن دی دیر بھی غداری نہیں کر رہا اے رسول اللہ دے دین اے حضور نال وفا ہے یہ تے چاہ دی پیالی دے لوگ موزر سالت تے موضوع بدل دیں چاہ دی پیالی ہوتے لوگ اپنے وفاداریاں بدل دیں کہ دل رسول اللہ نال لائے ہوئے نا عبداللہ بن عضافہ السامی نے جدو ایک آل کی تھی انہیں کہتا ہے نا میں مار دیاں گا مار یہ تے اسستہ سوڑہ ہے مار ایک آل کوئی نہیں یہ تے خالی یہ تے حضور دے غلامن یہ تے حضور دے غلامن جدو انہیں تے گالی ہو رہے نا جدا میاں صاحب فرمایا تین میں انہیں رجی خلقت رہے یوسف کنانی جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہاں نہیں وہ تے گالی ہو رہے ہوتے اے قرآن دینا سے بہتر آزار جادو گھر موسیٰ علیہ السلام دے مقابل اندر کوئی شہ ہو میں نا تا پھر انسان حالات مقابلہ تر لیندہ اندر نہ ہو بھی دے گھر بیٹھے ہی ہاں بچے آبار نہ نکلیں ہاں بچے آبار نہ نکلیں وہ حالات نہیں ٹھیک وہ بچے آبار نہ نکلیں وہ چھڑو ممتاز قادری دا وہ نے کیوں قانون آتے پھر لکھا تعویلہ کردہ اقبال کہندہ وہ پختہ ہوتی ہے کل ادر مسلحت اندیش ہو عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اقبال کہندہ جوڑا اگر مگر کردہ ہے سمجھ لیں یہ کہ عشق کوئی نہیں عشق اگر مگر نہیں کردہ اس عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا میرے نبی کی عظمت کیا ہے بہتر ہزار جادو گھر موسیٰ علیہ السلام جو مقابلے چاہے بہتر ہزار جادو گھر جو نبی دا اترام کر دیتا صرف اتنا پوچھ لیا کہلے لگے موسیٰ پہلے تسی جادو بکھاؤ گے یا اسی وکھائیے تمام عبداللہ بن عباس تو لے کے سیدہ بلحسنات قادری تک امت مسلمات تمام مفسرین نے ایت تیت یہی لکھیا کہ کوئی ایوی کہہ سکتے ہیں پہلے اسی وکھائیے یا تسی وکھاؤ پہلے اپنا بھی ذکر کرتا تھا صرف انا دے مو وچو نبی دا اترام نکڑ گیا کی ہویا انا کیا پہلے تسی جادو بکھاؤ گیا یا اسی بس انا جادو کیا ہے پہلے تسی وکھڑا ہے تی راب نو انہ دی ادا پسند آگئی کی نا میرے نبی دا اترام کر دیتا نبی سمجھ کے اترام نہیں کیتا انا دے مو وچو نبی دا اترام دا جملہ نکڑ گیا بول کیا سہرہ تو ساجی دین اللہ نے بہتر ازار جادو گرن سیدج با جائے سمجھائی جی نبی سمجھ کے نہیں اوہی کلی مولا دا ادب ہو جائے جی نبی سمجھ دے تی راب نو انہ دے مو وچو نبی دا اترام نکڑ گیا جملہ نکڑ گیا تی راب نے فرمایا نہیں تیسی موسی دا اترام کر دیتا اوہی تو انہوں کافر نہیں رہن دے بہتر ازار جادو گرن سیدج راب نے پا دیتے دسو یار ہوتے کہاں خلیلو بنا قابو منا لاؤلاق والے صاحبی سب تیرے گھر کیے جی رسول اللہ نا ہوندے تی موسیٰ کلیم اللہ کتو ہوندے جب موسیٰ کلیم اللہ دا عدب کر دے ون جادو کر مقابلے چاہے کھڑے ہو ون رب کنہ نو مسلمان بنا دے ویں جیسی رسول اللہ دا اترام کرن گے تی سانو رب کی مقام دا تُسی سوچ سکتے ہو جیلے تُسی حضور دے اترام دی انگل نہ کر دے ہو ہاں کیوں جنا اے سوچے کرو جادو کر اتنے پتہ ہے پھر جادو گر جادو سجیدج پینک ہے نا پھر اون اپنے آپ تو باہر ہو گیا اور نے کہا پھر آم کرنا گا ہوئے تُسی میرے پوچھے بغیر بدمشہ ہو میں تو ہاں نے اتنا پڑے ہو جو مقابلے دے ویڑا آیا جو تُسی لمحے پہ گئے ہو میں تو ہاں نے ہتھ کٹ دیا گا میں تو ہاں نے پیر کٹ دیا گا میں تو ہاں نے سلی چاڑ دیا گا تُساں کے کی تا ہے میرا نکٹ آ دیتا ہے میں تو ہاں نے موسیٰ دے مقابلے کھڑا کیتا ہے تُسی سجیدج پہ گئے ہو میں تو ہاں نے اینڈ کر دیا گا جادو ایمان اندر وڑ جائے نا پھر اگر مگر نہیں کر دا جادو گرہ نہیں کیا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں نی 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 تُو ساڑھے آدھ نہ کٹی تُو ساڑھے پیر نہ کٹی تُو ساہنو سولی نہ چڑھاوی جادو گرہ جاتو سجیدج اٹھے نا پھر اگر نے لائی دھمکی انہا کہا فقدِ ماں انتقاد انہا کہا جو کرنے ہی کر رہا ہو تو تُو کی کر سکنا اے ایمان ہاں جی کلمہ حضور دا پڑے ہو میں دے علاق نہیں ٹھیک میں کہا تو جادو گرہ جتنا بھی مضبوط نہ ہو سکیا پتہ ہے ساڑھے مفسرین نے کیلے کیا جدو سجیدج پہنا انہیں جنت بھی بیکھ لیں جنتی اندر ٹھکانے بھی بیکھ لیں ایتھ ایتھ فلانے نے رہنا ہے جنتی جو نے اپنا مقام بھی بیکھ لیں اسی کتے رہنا ہے دسو یار جدو رسول اللہ فرما گیا میرے امتی عواصل میں جی موجود ہوں میں ندیش بات کرنگا حضور نے فرمایا میری قیادہ دیج ساڑھے چلنا ہے تو آنو میں نو کریں کوئی پریشانی ہونی چاہیے دی در تھا کہ اسیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں ہوگی بس کیوں جی اور جادوگار اتنے مضبوط ہو گئے فانسیدہ تو جناب ہاتھ پیر کٹر دا حکم انہ دیتا انہیں کہا کارا فاک دے ماں آن تا پجابی جو میں دا ترجمہ نہیں کرتا پجابی جو دا ترجمہ پڑھے ڈاٹا اور انہیں کہا کر لے ہو جو کر نہیں کر لے اسی نہیں ہٹ دے موسیٰ علیہ السلام جلال دا کھڑے ہوں من فیرون دی ساری فوج کھڑی ہوئے تکوے میں تو انہیں مار دیاں گا کٹ دیاں گا کتنی جگہ قرآنیں چاہے موجود ہیں وہ نے کہا نا 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 ہونہ سی موسیٰ نو نہیں چھڑ سکتا کہ کلمہ پڑھن تو بات مومن اگر مگر کردہ ہی کوئی ہے جڑا اگر مگر کردہ پھر سمجھ لے وہ کون ہے یہ تھے اگر مگر ہے ہی نہیں یہ تھے کوئی کر لے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں دوبار